اسلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیدت سے ہوں گے تو یہی میرا چھوٹا سا ویلوگ جو کہ میں نے ریکارڈ کیا تھا اپنے ساس کے گھر میں یہاں پر آپ پہلے مرر دیکھ چکے ہیں یہ ہے کیمہ کیمہ میں بہت آسانی سے کوکنگ کرتی ہوں جو ہماری روز میں دے کی چیزیں جس ہے آلو کیمہ مطر کیمہ اور آلو گوش وغیرے ایسی چیزیں جو ہیں بہت ایزی وے میں بنتی ہیں اور میں ایزی وے میں ہی بناتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تماتری بہت موٹے میٹے میں نے کاتے ہیں اور اس کے ساتھ بیاز وہی میں نے موٹے کار دی تھی لسن بھی ڈال دی ہے بیش میں مسالہ بھی ڈال دی ہے اب یہ کیمہ جب پک جائے گا تو پھر آپ اس کی یہ وڑی لوگ چک کریں کہ یہ احسا بند ہے کیوں؟ کیونکہ اسے میں نے بہت اچھی طرح سے پھون لیا تھا اور لازمین ہے کہ آپ پیاز بھی الگ سے جو ہیں انہیں فرائے کریں پھر اس میں تماتر جائے کے چیزیں بھولیں یہ ساری چیزیں مٹر نہیں کہتے ہیں مٹر یہ کرتے ہیں کہ جب کیمہ کک ہو جائے تو اسے آپ اچھی طرح سے پھون لیں گے تو اس لئے کہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ملد ہو جائیں گے اور کیمہ جو ہے کیمہ میں میں نے مٹر ایڈ کر دیا اب اچھی طرح سے انتوں نے بھون لوں گے اور اس کے بعد میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اور یعنی کہ اتنا پانی ایڈ کروں گے مٹر اس میں پک جائیں اور پھر ہمارا سبتر سار مٹر کیمہ جائے گا اچھا جی ہم جا رہے تھے پھپو گھر میں پھپو نے ہماری دعوت کی تھی اور یہ مٹر کیمہ ہے یہ میں نے بنایا ہے پھپو نے ہماری دعوت کی اور ہم نے جانا ہے پھپو کے گھر تو اس کے لئے ہم نے ہم ریڈی ہو گئے سب سے پھر میں سوہیما کو ریڈی کیا یہ پونی آپ دیکھیں کہ ڈبل پونی میں نے بنایا ہے اور پھر میں نے دونوں پونی کو جوائن کرنے کی دیئے جو ہے بالدے کی سائٹ میں سے اور انہوں نے ریپ کر دیا ہے تاکہ پونیاں جو ہے وہ چھپ جائیں یہاں پر آپ درس دیکھ سکتے ہیں سوہیما کا یہ ریڈ کرتی ہے جو میں نے آپ کو اپنے شاپنگ میں دکھائی بھی تھی اور اس میں لیس لگی ہوئی ہے چکن کاری کا کام ہوا ہے اور جو لیس ہے اس میں بلو کلر کا تھوڑا سا آرہا تھا تو میں نے بلو ہی میچنگ کے ساتھ جو ہے نا جو ہے اس کا اس کی ٹائٹس یا پجاما لے دیا ہے لازمی نہیں کہ میں نے ریڈ کرتی دیا ہے تو ریڈ زیادہ ہے تو میں ریڈ ہی جو ہے وہ پجاما اس کا رکھتی کہ میں نے بلو رکھا جو کہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اچھا آس تین میں بھی چکن کا پورا کام ہوا ہے اور گلے پر بھی ہوا ہے اس کے ساتھ بیک پر بھی چکن کا کام ہوا ہے جو کہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اندر اندھیرہ تھا لیکن یہ بہت زیادہ زبادست لگ رہا تھا اچھا جی اب باری آتی ہے حسن کی حسن کی تو حسن تو مطلب باہر گلی سے اندر آہی نہیں رہتے کسی مکام کے کانسٹرکشن کا کام چاہ رہی ہے جہاں پر مٹی وغیرہ پڑی ہے اور اسے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ وہ مٹی میں کھیلے بیسے تو اسے اپنے گھر میں اوپر اسے نیچے جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی اسے سکول اور ٹویشن جانا ہوتا ہے اچھا یہاں پر میں نے حسن کو ریڈی کر لیا حسن کی ڈرس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حسن نے جو ہے وہ جیکٹ بھی حسن کو میں نے زبادہ سی سے پہنایا ہے اور نیچے ہائنیک بھی پہنا دیا ہے اور اس کے ساتھ وجہ سے اس کی شرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹاویٹ لگ رہی ہے لیکن چلے سردی ہیں بچوں کو یہ پہنانا ہی ہے اور یہاں پر ہورپ صاحبہ کو آپ چیک کر سکتے ہیں جو کہ حس بھی رہی ہیں اور رو بھی رہی ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ حس بھی رہ ہوتے اور رو بھی رہ ہوتے ہیں اب یہ چاہ رہی ہے کہ اب میں اسے گود میں لے لوں اور شوز جو ہے وہ نہیں پہنتی بہت مشکل سے میں اسے شوز پہناتی ہوں اسے جیسے کہ ایک دھرہ سے مطلب ایریٹیٹ ہو جاتی ہے شوز پہننے کے ساتھ شوز جو ہے بہت زیادہ سافٹ ہیں اچھا یہاں پر میں بھی رہی ہو چکی ہوں جانے کے لئے تو میرا ڈرس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے گرم سوٹ ہے اس کے ساتھ شال کی طرف بڑا بڑا سا دپٹا ہے اور یہ جو ہے نا پیو سوٹی پر ہے یعنی کہ اس میں کوئی کپڑا جو ہے تھا کا مکس نہیں ہے ایسا جس سے مجھے خارش ہو تو یہ میرے تھا آج کا ویلوک پسند آئے